ایرپورٹ بھی پہنچ گئے اور ہمارے پہنچ گئے ہمارے پہنچ گئے کیونکہ پہلے تو کوئٹ بھی نہیں تا اور ہر چیز بہت سمور پہا ہے کوئٹ بھی بہت سارے میری سے عام کردی تو کوئٹ بھی دیمائی سے بہت سارے BY تو میں آپ کو سارے چیزیں جے آپ کو فالو کرنے گا تو میں سارے چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کی بھی بھی ہلو بھی اس دفعہ ایکسٹر صریح ہے کہ پی سی ار آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیئے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وائٹ کوٹ سکین کرتے ہیں اور پھر آپ کو بورڈنگ پاس مل جاتی ہیں پاکستانہ پروسس سیم ہے پہلے کی طرح ہے انشاءاللہ نیکسٹ منس میں اور بھی سموت ہو جائے گا اب فائنلی بیٹھ رہے ہیں پی آئی اے میں میری پہلی دپا ہے پی آئی اے میں سفر کرنا پہلے انٹرنیشنل جہاز جیوز کی دیکھتے کہ پی آئی اے کس طرح ہے ہماری جو فلائٹ ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ بہت سارے پرسنجرز دا رہے ہیں اور ائرپورٹ کے اندر بہت رش ہے انفورچنٹلی کہنا پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ائرلینڈ کے سٹینجرز اچھے نہیں ہیں ابھی چینہ کی اوپری ہے موسم بہت ہی خراب ہے یہ جو کلاوڈز ہے یہ لیئرز کی طرح ہے ائرپلین ایک لیئر سے نیچے آتا ہے دوسرے لیئر ہوتا ہے دوسرے سے نیچے آتا ہے تیسر لیئر ہوتا ہے تو موسم کافی خراب لگ رہے ہیں ابھی ہم توڑی دیر میں ہی چنگ دو میں لینڈ کرنے والے ہیں پی اے اے کا کانا بھی اچھا تھا اور سٹاپ کا بھیئیر بھی ایوز گوڈ اب یہ چنگ دو پہنچ ہی گئے ہیں اب لینڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو دعا کر کے نیکسٹ پروسیجر اچھا ہو تو وہاں پہ چک پروسیجر ہے وہ تو ہو گیا الحب اللہ اور جیسے ہی ہم ائرپورٹ پہنچ گئے تو یہاں پہ انہوں نے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی ہے ایک الگ بلڈنگ ہے جس ہی آپ لینڈ سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ ایک بس کر رہی ہوتی ہے اسی بس میں آپ کو بٹا دیتے ہیں اور اسی کاؤنٹر پہ جو جگہ بنی ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے پاس وائیڈ کوڈ ہوتا ہے جو آپ نے ائرپورٹ میں سکین کیا ہوتا ہے تو وہ کوڈ آپ یہاں پہ ان کو دے دیتے ہیں وہ سکین کر دیں گے آپ کا ڈیٹا بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد پہ آگے جگہ جگہ آپ کو لوگ کڑے ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر دیں گے تو جیسے ہی آپ ائرپورٹ پینٹر ہوتے ہیں اور یہ سکین ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے ایک پی سی آر کرنا ہوتا ہے پی سی آر کرنے کے بعد آپ کو سلپ دے دیتے ہیں اور پھر آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ چلے جاتے ہیں امیگریشن میں وہی چیزی ہوتی جو پہلے ہوتا تھا آپ ایک فارم فیل کرتے ہیں اور اس میں اپنے ڈیٹیلز آپ نے پاس رکھ کے آپ کے پاس اپنا چینیز نمبر ہے ایکٹو وہ اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اپنے ٹیچر کا یا جو بھی وہاں پہ بند ہیں ان کا آپ دے دیں اس کے بعد پھر آپ پر لگج بغیر ہوتا ہے لگج دینے کے بعد پھر آپ باہر نکلتے ہیں اور وہاں پہ ایک بسکڑ وہ جیسے ہی نکلتے ہیں آپ کو ایک سلپ دے دیتے ہیں اور روجی سلپ میں لوگ کیا کرتے ہیں بول جاتے یا پتہ نہیں ہوتا لیکن آپ کو ویچیک سے سکین کر اس میں انفرمیشن ڈال دے آپ کو بھی میں باہر کا ویو بھی دکھاؤں دوں چھنگ دوں میں ہمارے اپورٹنٹ کے باہر یہ ویو ہیں کل رات بھی بارش ہوگی تھی یہ ابھی بھی انہیں پورے کٹس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں اب جو کورنٹین پروسیجر ہے یہ سارا میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نیکس بلوگ میں شیئر کروں گا یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں ساتھ لے کے آئیں سمکار بغیرہ یہ ساری چیزیں جو میں نے خود فیس کیے کیا پرابلمز آ سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں کور کروں گا تو آپ لوگ رہیے گا میرے ساتھ نیکس بلوگ کو ویڈ کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں کریں تاکہ میں اس کو بھی ایڈ کروں اور بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینکیو وری مچ اللہ حافظ